ہلو پرنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایدی جمین پر گیری جو گائے بہنس ہیں اس کو کھڑے کرنے والے کون سے دو انجیکشن ایک لیکویڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کی بہت زیادہ ضروری ہے ایدی آپ نے ان کا ایدی اپیوگ نہیں کیا ہے ایدی آپ کی جو گائے بہنس ہیں وہ کسی بھی طرح کی نروائیکل ڈیجیز میں ہو چکی ہے یا ایدی آپ کے پشنوں میں کسی طرح کی دکت ہو گئی جو کیو ہے جمین پر گیر گئی لیٹ گئی بیٹھ گئی کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس طرح کی استطیع میں ان کا اپیوگ کب اور کیسے کرنا چاہیے کتنی ڈوج دینی چاہیے پشنوں کے لئے سیپ ہے نہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کتنے دن آپ کو اپیوگ کرنا ہے کتنی ڈوج پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کی پہلی پر جوڑے ہیں تو پہلی پر آپ چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آلوڑاو سندھ میں آپ کو پتائے گی چینل پر صحیح سکتیک اور سائنٹیپک میتر سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے تب ہی اس کی چینل کی ویڈیو ضرور لمبی ہوتی ہیں آتے ہی ویڈیو کو لائک دوستوں کے ساتھ سے ڈوج اور کیٹ کے بارے میں جانکار لینے چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو نیا چینل ہے ویڈینڈر ڈوج کٹ کے اس کو بھی سبسکرائب کرلیں ساتھ میں جو آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے لئے ہر طرح کی ہر دن ویڈیو آتی ہیں تو ایک ویڈینڈر ویٹ گیاں اس چینل کو بھی آپ نیچے جائیں سبسکرائب کرلیں اس کا لنک ڈسکریپسن میں دیا گیا چینل کو سبسکرائب کرلیں آپ کو ملنے والی ہے دیکھو جب بھی یہ دیا آپ کی جو گائے ہو یا بھینس ہو یہ دی جو بیٹھ گئی کھڑی نیو پار یہ کارن کوئی بھی ہو کیونکہ یہ دیا آپ کی گاہ بھینس میں کارن کوئی بھی ہو نیوارن آپ کو یہی ہے کہ جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں ہے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے یہ دی آپ کو اچھا رجے لینا ہے کیونکہ بہت اس طرح جو ڈیوی فارمنگ ہیں ویٹرین انہیں ان کے بار بار اس طرح کمنٹس آتے ہیں کہ سر کون سے اس طرح کی انجیکشن پر دوائے جو کی پسو کو اس طرح کی کیس کے اندر دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا دیکھو ایدی آپ کے پسو میں ڈاؤنر سکاو سنڈروم ڈیجیز ہوتی ہے ڈاؤنر سکاو سنڈروم جس کے اندر پسو بیٹھ جاتا ہے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایدی آپ کی کہیں پر گاہ یا بہنس کوئی بھی کارن ہو گیا جسے چکر آکے گر گئی یا کوئی بھی اس طرح کا ریجن ہو گیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی یا کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں تو اسی شتطی میں یا کہیں اس طرح کی چوٹ کرست ہو گئی جس کی وجہ سے ایدی آپ کی جو گاہ بہنس ہے بیٹھ گئے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے تو بھی آپ اپیوگ کر سکتے ہیں یا پیرالائیسیس یا سریر کا کوئی بھی بھاگ ہے وہ کام کرنا بند کر دیا ہے یا آپ اپنی گاہ بہنس کو جب کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کئی بر کیا ہے کہ آگیا والے پیر نہیں لیتی ہے وہ موڑے رکھتی ہے یا کئی بر آگیا والے پیر نیچے رکھ لیتی ہے لیکن پچھے والے پیر ہیں وہ بلکل بھی کام نہیں کرتے تو اسی شتطی میں بھی وہاں پر بھی آپ اپیوگ کر سکتے ہیں کھینے کا مطلب ہے کہ یہ دی پیرالائیسیس یا لکوا سے سمدید کوئی دیکھت ہو گئی ہے تو بھی آپ اس طرح کی دواؤں کا اپیوگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ دی لیمنیس کی شکایت ہے ویکنیس کی شکایت ہے یہ دی لیمنیس اکڑن جکڑن یا وہ بھی کوئی کارن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بیٹھ گئی کھڑی نہیں اپا رہی ہے تو بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا بہت ہی زیادہ کمجوری آگئی ہے تو وہاں پر بھی آپ اپیوگ اپنے پشوں میں کرویا جا سکتا ہے دیکھوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استطیق میں کون سا انجکسن ہے تو آپ جانتے ہیں کہ استطیق میں سب سے پہلے آپ کو ایک انجکسن اپیوگ کرنا ہے وہاں انجکسن آتا ہے اکسل جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مکو اکسل جس کے اندر سالٹ آتا ہے میتھائلہ کو والا مین اینج جو نیا میٹ کو اکسل انجکسن آ رہا ہے اس کے اندر ویٹامین بی کومپلیکس بھی سم لیت ہے جو کی آپ کے پسوی اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ انجیکشن نیاب مکوویٹ اکسل آتا ہے وہ انجیکشن آپ اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے اندر سالٹ آپ کو اکسٹا بھی ملیں گے اور جلٹ بھی آپ کو بہت اچھا دے گا تو مکوویٹ اکسل ہے جو لارج ہے جو اپنی جو بڑی گھا بہنس ہے ان میں دس ایمیل سے لے کر کے پندرہ ایمیل انٹرامسکولر یا انٹرائوینس ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کیس کے اندر آپ کو انٹرائوینس ہے یعنی ڈائریکٹ وین میں نس میں خون میں آپ کو اس انجیکشن کا اپیوگ کروا لینا چاہیے یہ زیادہ بوڑی ویٹ ہے تو آپ کو پندرہ ایمیل کم بوڑی ویٹ ہے تو آپ کو دس ایمیل لارج ایمیل سے تو آپ کم نہ لگیں یہ آپ کو اچھا ریجے لینا ہے تو یہ کینٹینوٹی آپ ان پسوں کو دو دن چیار دن پانچ دن پانچ دن بھی آپ لگاتا آپ اس انجیکشن کا اپیوگ کر سکتے ہیں کھینے کا مطلب یہ اچھا ریجے لینا ہے تو آپ لگاتا ہے آپ اس انجیکشن کا اپیوگ کر رہی بات یہ انجیکشن سبی طرح کے پشوں کے لیے سیپ ان سرکشت انجیکشن ہے یعنی سیپ انجیکشن ہے کوئی بھی نقصان آپ کے پشوں میں نہیں کرتا ہے ریجلٹ بھی آپ کے پشوں میں بہت اچھا ملتا ہے تو اس طرح کی شتطی میں آپ اس انجیکشن کا اپیوگ جرور اپنے پشوں میں کروانا چاہیے چاہے آپ اپنے ویٹنینر ہو چاہے پشوں پالا کو اس بات کا اپنے پشوں میں اپیوگ کروانا چاہیے جو آپ کے پشوں کے لیے سب سے بیسٹ اور بیٹری جل دے تو اس استطیق میں آپ کو ایک اس طرح کا ویٹامین کا انجیکشن ہے وہ ضرور اپیوگ کرنا چاہیے کیونکہ ویٹامین جس کے اندر ویٹامین اے بھی ہو اے دی تھری بھی ہو اے بھی ہو اور ساتھ میں بائیوٹین بھی ہو اس طرح کا ویٹامین کا انجیکشن اے دی آپ اپیوگ کراتے ہیں اور آئیوڈائزد ہو اے دی آئیوڈائزد ویٹامین اے دی تھری اے بائیوٹین کا انجیکشن ہے اس استطیق میں کرا سکتے ہیں جیسے آپ بھی فائپ انجیکشن لے سکتے ہیں یا کیرس کا جو آپ کو بوی بیسٹ ایچ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی کیرس کا ہے بوی بیسٹ ایچ انجیکشن ہے اس انجیکشن کا بھی آپ اپیوگ اپنے پشوں میں کروا سکتے ہیں تو اس کی دوز جو بڑے پشوں ہیں ان میں پانچ ایمیل سے لے کر کے دس ایمیل اونلی اون انٹرامسکولر یہ صرف اور صرف انٹرامسکولر اینی ماس میں لگنے والا انجیکشن ہے جو آپ پشوں کے پٹھو میں لگا سکتے ہیں یا گردن میں بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں جن پشوں کا بوڈی ویٹ کم ہے تو آپ کو پانچ ایمیل ڈوز لگانی ہے جن پشوں کا تھوڑا بوڈی ویٹ زیادہ ہے تو ان میں آپ کو دس ایمیل یہ انجیکشن لگانا ہے لیکن یہ انجیکشن آپ کو صرف یہ جو بوی بسٹ ایچے یہ لگاتا ہے اور آپ کو نہیں لگانا ہے یہ اس طرح کی استطیق میں جو پشوں بیٹھ جاتا ہے تو ایک سپتہ میں سات دن میں آپ کو تین بار آپ کو انجیکشن اپیوگ لینا ہے آج لگا دیا دو دن چھوڑ دیئے پھر آپ یہ انجیکشن پشوں کو لگا دیا چاہے آپ کا پشوں پرگننٹ اور نونو سب ہی طرح کیا حالانکہ بوڈی ویٹ زیادہ ہے اس انجیکشن کے بہت ہی تگڑے الگ پائدے ہیں جو کہ میں نے آپ کو کئی ویڈیووں بتایا ہے جیسے پشوں کے دودھ بڑھانے میں گادی بڑھانے میں پشوں کے انرجی بڑھانے میں آپ اس انجیکشن کو پیوک کر سکتے ہیں یہ تو دو انجیکشن ہے آپ اپنے پشوں میں ضرور لگوانے چاہے ہیں جب پشوں بیٹ گیا کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے آدھر ایدیا آپ جو سپورٹ تھریپی کے طور پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس طرح سے انہیں آپ کیلسیم کا انجیکشن دے رہے ہیں فاسپورس کا انجیکشن دے رہے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں یا جس پرکار سے دیتے ہی دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کو یہ انجیکشن بھی اس طرح کی ستتی میں آپ کو ضرور لگوانے کئی بر یہ انجیکشن لگا کر کے آپ اپنے پشوں کو کھڑا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک لیکویڈ کا اپیوگ کرنا ہے لیکویڈ آتا ہے نیوروکائنڈ پلس شرپ جو کی مینکائنڈ کی آتی ہے وہ آپ کو اپیوگ کرنی ہے دیکھو نیوروکائنڈ پلس شرپ آتی ہے اس طرح کی کیس کے اندر سب سے اچھا اور بیسٹ ریزلٹ اس کا ملتا ہے تو نیوروکائنڈ پلس شرپ آتی ہے اس کو آپ پچاس ایمیل صوبہ اور پچاس ایمیل سیام یعنی سو ایمیل دے سکتے ہیں جن پشوں کا بوڈیویڈ تھوڑا زیادہ ہے تو اس ستتی میں سو ایمیل صوبہ اور سو ایمیل شیام بھی دے سکتے ہیں آنے تھا آپ کو پچاس ایمیل صوبہ پچاس ایمیل شیام یعنی سو ایمیل پر ڈے لگاتار دس دن بیس دن تیس دن بھی دے سکتے ہیں یہ پشوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس نیوروکائنڈ پلس شرپ کا ایسا نہیں کہ آپ پانچ دن دے دیا یہ آپ کو لگاتار پندرہ سے بیس دن کینٹی نوٹی دیں تب ہی آپ کے پشوں میں سب سے بیسٹ بیٹری جن ملے گا یہ دی آپ کا پشوں کھڑا ہو گیا ہے تو بھی آپ جو لیکویڈ آتا ہے نیوروکائنڈ پلس شرپ کا اس کا آپ دیتے رہیں اور بھی اچھا ریزلٹ آپ کے پشوں میں دیکھنے کو ملے گا اس سے آپ کے پشوں کے انرجی آئے گی دودھ دینے پشوں میں دودھ کی ماترہ بڑے گی کمزوری دور ہوگی ساتھ میں ادھر بھی دیکھتے ہیں آپ کے پشوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی رہی بات یہ سبی طرح پشوں کے لیے شیف دوا ہے تو آپ نیوروکائنڈ پلس شرپ کا تو یہ آپ کو اپنے کرنا ہے انہیت آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ابھی آپ پشوں بیٹھ گیا کھڑا نہیں ہو پاتا میں تو کری سکتے لیکن ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ویڈیو جترا ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کو کس طرح روکوں کے اندر کس طرح جاند کر چاہیے نیچے کمینٹ سیفر لکھتے ہیں اس کے انسان سار ویڈیو سکتا ہے شیطر 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 شیطر